ہلو این ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریپل کوئن کے بارے میں یہاں پہ کچھ ایسی کینڈل جو ہیں ریپل کے اندر بنتی بھی دیکھی ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ریپل جو ہے وہ ٹرن آور ایک اچھا لے سکتا ہے اور یہ اچھا پاپ کا جو ہے وہ ریپل کے اندر ٹائم ہو سکتا ہے سو فرس ٹھنگ آم گونہ تیل یو یہ یو ایف تی کے بارے میں ہم آلیڈی جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں اپنی پیویس ویڈیو کے اندر اور میں نے آپ سے بولا تھا کہ اسی ویک اندر جو ہے ریپل کے اندر یہ یو ایف تی کوئن کے اندر ہمیں ایک اچھا پاپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یو ایف تی جو ہے ٹوپ کے انرکرٹی کری کے اندر آل موسٹ ایٹی پلاس کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم زیرو پوائنٹ فور کے پاس وہ ٹریڈ ہو رہا ہے ساتھی بیٹ کوئن جو ہے وہ اس ٹائم لویس پہ ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ سے بھی نیچے اس ٹائم جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہمیں تھوڑا سا اور جو ہے بیٹ کوئن لو ہوتا ہوا ضرور دیکھے گا واپس آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جو کہ ریپل کوئن کے بارے میں اسے ڈسکس کرتے ہیں لیکن اگر ابھی آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ جو ہے کیونکہ ایک دم سے اپ ڈیٹ آتی ہے تو اسی ٹائم ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے کہ یہاں سے انٹری ہے یہاں سے اگزٹ ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم لی مل سکیں سو لیٹ سٹارٹ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 1.96 جو ہے وہ اس کا آل ٹائم ہائی ہے اور یہاں پہ کچھ ایسی کینلز رپل کوئن کے اندر بنتی بھی دکھی ہیں جنہوں نے ہمیں شو کرایا ہے کہ رپل جو ہے وہ اس ٹائم سٹرگل کر رہا ہے تھوڑا سا اپنی مارکیٹ کو واپس اوپر گین کرنے میں بہت لمبے پیریڈ سے جو ہے ہمیں یہاں پہ رپل کے اندر جو ہے ایک کونٹینیوز سٹیبلیٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اور 0.30 سے اوپر نیچے جو ہے اس نے ٹریڈ کیا ہے کافی ٹائم سے یہاں سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہائی لوز اینڈ ہائی جو ہے ہائی جو ہے وہ بنا کے اسی لائن کے تھوڑا سا پینڈ ڈاؤن یہ ٹریول کرتا کرتا اب جو ہے واپس 0.40 جو اس نے پہلی پم لی تھی اور اس کے بعد دوبارہ یہاں سے آپ کو ایک تھوڑا سا لمبا دو تین ویک کا جو ہے وہ کونٹینیوز پیٹرن دیکھنے کو ملا تھا یہاں پہ بھی جو نیکسٹ کینڈل ہے وہ پ 0.50 کے قریب قریب ٹاچ ہونے والا ہے ٹھیک ہے میری ایکسپیکٹیشن اس کوئن سے اسی طرح ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا یہاں سے اسے پم ملا تھا اور واپس سے اس نے تھوڑا سا ڈاؤنورڈ لینے کے بعد وہ جو دوبارہ دو کینڈلز گرین کی ہیں یہ ایک چیز کی انڈکیشن ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک جو ہے نیو کینڈل گرین دیکھنے کو ملے گی اور وہ اس کو 0.50 کو almost ضرور ٹچ کروائے گی اس کے بعد جو ہے ہمیں دوبارہ اس طرح کا پیٹرن اس کے اندر بنتا ہے وہ ضرور دیکھے گا کیونکہ رپل جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرگل کا رہا ہے اس ٹائم اپنے آپ کو دوبارہ موف کرانے کے لیے کہ وہ 0.80 تا ایٹ لیس جو ہے وہ اپنے آپ کو موف کرائے اس کے علاوہ جو ہیں یہاں پہ اس کو ہارڈس ٹائم ملے گا جو کہ اس کا 0.60 سے 70 کے درمیان والا پیرڈ ہوگا کیونکہ یہاں پہ میرے حساب سے کیونکہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹس یہاں پہ اس کا ایک ریزیسٹنس لیول ہیں اور ر نہیں ہوتا یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ کونٹینیوز پیٹرن ہمیں بہت لمبے عرصے سے جو ہے اس کے اندر یہ ٹرین لائن بنتی بھی دیکھی ہے تو مجھے یہی ہے کہ اس کوئن کے اندر جو ہے وہ اس کو ہارڈس ٹائم جو ہے سب سے زیادہ ملے گا وہ 0.60 سے 70 کے درمیان ہے اگر تو یہاں سے یہ سموتھلی کروس کریں تو دن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک اچھا ٹان آور کر کے ون ڈالر کے ٹچ دوبارہ کر سکتا ہے اور لیکن ابھی جو ہے اگر ابھی کی بات کریں نیکسٹ مان کی یا اس سے نیکسٹ مان کی تو ہمیں یہ سکس فائف تک بھی جاتا ہوا نہیں دیکھے گا یہ تھوڑا سا سٹرگل ضرور کرے گا لیکن یہ جو ہے اچھا آپ کو پروفٹ جو ہے یہاں سے دوبارہ ریٹرن کرے گا اگر بات کریں یہاں سے دوبارہ نیچے گننے کی تو اس کے چانسز جو ہیں ابھی بہت کم ہیں کیونکہ آپ دیکھیں تو یہاں سے کوئی بھی ایسا اتنا لمبا سٹیبل کوئن سٹیبلٹی اس نے نہیں لی جب سے یہ دوبارہ اپنے آپ کو فال کی طرف لے کر رہا ہے اور یہی ا ہے کہ یہاں سے جو ہے ایک نئی ریلی جو ہے وہ ریپل کوئن کے اندر ضرور اور جل سٹارٹ ہونے والی ہے بٹ اتنی جلدی نہیں ہوگی کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے یہاں پہ ریلی کے چانسز ہیں وہ سکس فائف کے بعد کروس کرنے کے بعد ہی آپ کو نظر آئیں گے تو یہاں سے بہتر یہ ہے کہ یہ ایک سمود پیٹرن بناتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپورڈ لے کے جائے بے شک تھوڑا ٹائم لے لیں لیکن سکس فائف سیون زیرو کے درمیان جانے سے پہلے یہ جو ہے اپنے آپ کو ایک اچھا بیلنس سٹیبل کر کے وہاں تک پہنچ جائے پاپس آتے ہیں مارکیٹ کی طرف تو یہاں پہ جتنے بھی بڑے کوئنز ہیں جنہوں نے ہمیں لاسٹ ہیئر جو ہے بہت اچھا پہم دکھایا تھا سولانا is one of them اور بین بی کوئن کے اندر بین بی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آورال جو ہے مارکیٹ کے اندر اچھا رول پے کرتا ہے جب بٹ کوئن جاتا ہے اور سولانا ایسا کوئن ہے جس نے ٹو ففٹی کو ٹچ کرنے کے بعد سب سے زیاد اپنے آپ کو گرایا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے کوئنز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مارکیٹ کریش کروا کہ اپنے آپ کو دوبارہ سٹیبلٹی کی طرف جانے سے ابھی تک وہ اس مومنٹ میں واپس نہیں آئے ایک کوئن جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ٹرن آور واپس لے رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایک دو کوئنز ہیں جن کے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے کہ یہ کوئن جو ہے وہ کس ٹائم تک واپس اپنے ٹریک کے اوپر آ جائیں گے تو یہ ایک شورٹ سی اپ ڈیٹ تھی ریکارڈنگ ریپل کوئن آہ سٹے ٹون اسے کوئن کی نیکسٹ کینڈل کو ضرور دیکھئے کا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے ٹیک کیئر گوڈ بائی